موسیقی اور معروف ہستیاں موجود ہیں آئیے میں آپ کو ان کا تعریف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں مولانا عبداللہ تاریخ صاحب جو سلسلہ چشتی ایسا بھی آئی کی نسبت صاحب دین بزرگ ہیں اور دوسرے میرے مہمان خصوصی ہیں جناب مفتی محمد توہید قاسمی صاحب آپ دونوں کا پروگرام میں بہت بہت خیر مجھے نزاک اللہ نازی سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت بارک باد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسان اور کرم کہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اس وقت میں شابان کے مہینے میں دعا کرنے کے لئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ ہماری عمروں میں اتنا اضافہ کر دے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے لیکن آج بات کریں گے ہم موضوع پر کہ استقبال رمضان کیونکہ آج پہلا روزہ ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کہ استقبال رمضان کس طرح سے کیا جائے پہلا سوال مولانا عبداللہ تعالیٰ صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وآصحابہ اجمائین اما بعد سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کریں کہ زندگی کی مولت ہمیں اتنی عطا فرمائی کہ ہمیں اس سال کا رمضان بھی نصیب ہو رہا ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں محترم حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے ہی سے رمضان کو یاد کرنا شروع کر دیا کرتے تھے چنانچ حدیث شریح میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اسے دیکھ کر ہی فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبہ و شعبان وبلغنا رمضان فروردگار ہمارے لئے برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور ہمیں رمضان تک پہنچنا مقدر فرما اس کا مدرگ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے سے استقبال کر رہے ہیں رمضان کا اور پھر جو آپ نے ذکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں میں خدبہ دیا کرتے تھے ایک بزروردست مہینہ سایہ فغن ہے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے کہ اس کے اندر نیکییں بڑھا دی جاتی ہیں روزی ممن کے بڑھا دی جاتی ہے اور نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں فرض ستر گناہ ہو جاتا ہے یہ تمام اہمیت اس لئے بتائی جاتی تھی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ شد دم ایزرہو کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے اور پوری طرح سے خود بھی آپ آبندی کرتے تھے وَعِقَضَ أَهْلَهُ اور اپنے اہلِ خانہ کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لئے اور پھر قرآن مجید میں جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا جس کے اندر ہدایتیں ہیں قرآن مجید میں اور نشانیاں ہیں اور اس کے اندر ہدایت اور نور ہے تو یہ سب چیزیں رمضان مبارک کی اہمیت کو بتاتی ہیں اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کو سال کے بارہ مہینوں میں سے ایک عام طرح کا مہینہ نہ سمجھیں بلکہ اس لئے خاص احتمام کریں عبادت کا صدقہ خیرات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کر ریحل مرسلہ ہو جائے کرتے ہیں جیسے تھنڈی ہوا کا جھوکہ ہے جس کے پاس سے گزرے گا اسے خوش کرتا جلا جائے گا خوب خرچ کرنا خوب کھلانا پلانا رات پر عبادت کرنا جاگنا اور اتنی لمبی لمبی عبادت کے پیر ورم کر جاتے تھے یہ احتمام سب کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور واجب نہیں کیا لیکن اپنے لئے یہ احتمام کیا اور اپنا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تمہیں عبادت کر سکو عبادت کرو ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز پڑھ رہے تھے ایک صاحب ملاقات کری آگئے انہوں نے دیکھا کہ نواز پڑھ رہا ہے تھوڑے دیتھار جاؤں پھر ان کو خیال آیا کہ میں کھڑا کیوں بیٹھا کیوں رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھ رہا ہے ان کے پیچھے نواز ہی پڑھنے لگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورہ بقرہ پڑھ رہے تھے انہوں نے یہت باندھ رہی ہے صورہ بقرہ چل رہی ہے انہوں نے سوچا شاید آدھا ہونے پر پورا رکو کریں گے اب پوری صورت ہو جائے گی جب رکو کریں گے وہ صورہ بقرہ پوری ختم ہو گئی صورہ عالمران شروع ہو گئی تو سمجھنے لگے کہ چلو صورہ عالمران میں کہیں جا کے رکو کریں گے صورہ عالمران ختم ہو گئی صورہ نساء شروع ہو گئی اس کے بعد مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ نیا توڑ کے بھاگ جاؤں کہا کب تک کھڑا رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع میں لاہر میں چھوڑ جاؤں تو اتنی لمبی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اچھا جوان آدمی پہ پیچھے کھڑے ہونے کی حمد نہیں کر پاتا تھا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لئے یہ مہینہ خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ کہلاتا ہے اس میں ہم نماز کے لیے تراویہ کے لیے راتوں کے عبادت کے لیے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں مفتی صاحب آپ سے سوال جیسے بھی مولانا عبداللہ تعالی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ تمہارے پر ایک ایسا مہینہ صاحب اگن ہو چکا ہے جو عظمت والا برکت والا تماما رحمت والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ہزار مہینوں کے رات سے بہتر ہے تو اس کا ہم فائدہ اٹھا دیں کی بجائے اس وقت ہم جو موجودہ دور کے اندر اس وقت دیں صاحب اگرام کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں خیر ان کے لبکشائی کرنے کی ہماری کہا ہے لیکن اس مہینے سے بھی وہ لوگ جو فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں کچھ لوگ ہمارے بیچ کے اس طرح سے کہ وہ اس کو بجنس کا مہینہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اس میں تجارت تو آپ کیا کہیں گے کیا کرنا اور کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اگرام رضان اللہ علیہ ورمین کے تعلق سے قرآن و حدیث کے تعلق سے ابھی مولانا نے بات کی ہی ہے لیکن اب ہم کس طریقے سے اس کا استقبال کریں یا جو لا پرواہی ہوتی ہے اس میں کس طریقے سے کمی کریں اصل بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو مہینے پہلے سے دعا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اگرام کو شعبان میں تیار کیا کرتے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے رمضان المبارک کے اوقات کو ہم کچھ تبدیل کرنے اور کچھ اپنے کاموں کو اس طرح ایڈجسٹ کر لے کہ ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور سعادتیں حاصل ہو سکیں تو اسی لئے ہماری عوام کو بھی اس دور کے اندر کم از کم یہ چاہیے کہ غیر رمضان میں جتنا کام ہم کرتے ہیں یا جس ترتیب سے ہم کام کرتے ہیں ان ترتیبوں کو تھوڑا سا بدلنے کچھ اوقات میں تبدیلی کر لیں کچھ کام میں ہلکا پن کر لیں اور کچھ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مزدوروں کے اوپر سے تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دیں تو اپنے ماتحج جو ورکر ہیں اور اپنا رمضان المبارک کے جو اوقات ہیں کاروبار کے دکان کے ہوں یا کھیتی باری کے ہوں یا اسی طریقے سے چلت پھرت کے ہوں ان تمام میں تھوڑی سی اتنی تبدیلی کر لیں کہ جس سے ہمیں روزہ تراویی اور اس کے علاوہ بھی عبادتوں کا موقع بل سکے خصوصا قرآن کریم کو خاص نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کچھ نہ کچھ شغف اس مہینے کے اندر ہونا چاہیے اسلاف سے بھی رہا ہے صحابہ اکرام سے بھی اور آج بھی ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے تو بس میں یہ ہی کہوں گا تمام ناظرین سے کہ عام دنوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں یا جو بھی ہم جس ترتیب سے کام کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے رمضان المبارک میں زیادہ وقت عبادت کے لیے فارغ کر لیں عبادت کسی بھی شکل میں ہو روزہ تراویی تو مخصوص ہے اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر ہم زیادہ سے زیادہ کریں قرآن کریم کی تلابت زیادہ سے زیادہ کریں اللہ سے دعائیں مانگیں چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا یہ بڑا رمضان المبارک میں خاص معاملہ ہے تو اس لیے ان چیزوں کو ہم بلکہ اب تو رمضان شروع ہی ہو چکا ہے پہلے ہی سے یہ کام کر لینے چاہیے لیکن اگر ہم نہیں کر سکے تو اب ہمیں کر کے اور رمضان کے لیے یعنی رمضان کی عبادت کے لیے یا اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے کچھ وقت ہم فارق کر لیں انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا اور مزید گفتگو کریں گے اس پر دو کالہ ہمارے ساتھ ہیں مونی الدین صاحب ہے اور خدیجہ صاحب آئے ہیں پہلے مونی الدین صاحب آپ سے وہ خاتب ہے فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار میرے تین سوالیں جی فرمائیے گا آپ پہلے تو آپ لوگوں کو اللہ جزائے کر دیں آپ کے پوری ٹیم کو اللہ کام کو جانے سانے رکھیں دونوں موقع صاحب آئے ان کو دیکھ کے بہت خوشے اللہ والے آئے تو بہت دیکھ کے خوشے ہوئے ان کو اللہ ان کے عمر میں دراز پر روائے پہلا سوال تو یہ جاکات کس کو کس کو نہیں دینا چاہیے جاکات کس کو دینا چاہیے کس کو کس کو نہیں دینا چاہیے اچھا کس کو نہیں دینا چاہیے ٹھیک دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی رمضان مہینے میں آپ کو عبادت کرتے دعائی کرتے تو یہ دعائی جی ہے شاید رابطہ من قطع ہو گیا زکاة کس کو نہیں دینا چاہیے جی مختی صاحب دیکھیں زکاة نہ دینے میں موٹی سی بات موٹا سا حصول سمجھ لیں کہ اپنی اصل یعنی جن سے ہم پیدا ہیں اپنے باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ اپنی نسل یعنی اولاد اولاد کی اولاد پوتا پوتی نواسہ نواسی وغیرہ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے اپنی نسل کو نہیں دے سکتے میاں بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی میاں کو نہیں دے سکتی اور مالدار کو نہیں دے سکتے مستحق زکاة ہونا ضروری ہے ان رشتوں کو چھوڑ کر باقی تمام رشتہ داروں کو زکاة دے سکتے ہیں تمام مسلمانوں کو زکاة دے سکتے ہیں صرف موٹی بات یہ ہے اپنی اصل اپنی نسل اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں حدیث صاحبہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم والیکم السلام علیکم آمد سے پہلے تیری سجادے کہاں سے پھول موسم تو بہاروں کا تیرے ساتھ آیا ہے بہت بہت آپ لوگوں کو سب کو رمضان کی مبارک بات مولانا صاحب کی خدمت میں خصوص دعاوں کی گزارش ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو مولانا صاحب خیریت سے دیکھ کر اور دعا ہے اللہ تعالی آپ کا سایہ ہم لوگوں پر سلامتی کے ساتھ قائم رکھے جب سے آپ کا ٹی وی پر آنا بند ہوا تب سے ہم سب آپ کو بہت یاد کر رہے تھے آپ کے پرانے پروگرام موبائل میں چلا چلا کر دیکھتے رہے اور اپنی دینی معلومات کو تر و تازہ کرتے رہے اور جو بھی آپ بتاتے ہیں نمازی توبہ نمازی پناہ وغیرہ سب کا احتمام کرتے رہے اور جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں ابھی بھی اگر میں دلڈی میں ہوتی تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھتی بس گزارشیں یوں ہی تشریف راتے رہیں اور ہم سب کو اپنے علم اور دعاوں سے نوازتے رہیں آخر میں ایک شیر آپ کی نظر ہے جناب کے رکھے روشن کی دید ہو جاتی ہے تو ہم سیاہ نصیبوں کی عید ہو جاتی ہے میرے ایک سوال ہے کہ نیزل ڈروپ اور آئی ڈروپ ڈال سکتے ہیں کیا روزی کی حالت میں ٹھیک ہے ناک میں اور آکھ میں دوا دیکھئے ناک میں بھی اور آکھ میں بھی دوا ڈالنے میں اس کا خیال رہے کہ وہ دوا حلق کے اندر نہ پہنچے ورنہ اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوا ڈالی اور ناک میں ہی رہی کان کی آکھ میں رہی تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا ابھی مفتی صاحب سے زکاة کا ذکر کر رہے تھے کہ مالدار کو یا مسلمان کو نہیں دینے اب موجودے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت میں جو مانگنے والے آتے ہیں ہم ان کے ہاتھ میں زکاة پکڑا دیتے ہیں اور یہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا زکاة نکال کے رکھ لی پچاس روپے سو روپے آنے والے کو دیکھیا اس طرح زکاة ادا ہو جاتی دیکھئے ایک فرق سمجھنا چاہیے زکاة ادا کرنا ہے نہ کہ زکاة کو پھیکنا ہے یہ ایک بوجھ ہے جیسے ہم نے سمجھ لیا ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر زکاة اسے میں نکال نہیں ہے کسی نے کسی طرح سے نکال نہیں ہے زکاة جو ہے ایک فریضہ ہے اور فریضے کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے جو اس کا طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس زکاة کا کچھ مال ہو تو مجھے دے دی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زکاة کے لئے یہ بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں جسے چاہوں دے دوں خود ہی بیان فرما دیا اٹھ مدداد بیان کی گئی ہیں جن کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے جو آدمی آیا ہے وہ مانگ رہا ہے مجھے ضرورت ہو زکاة دے دی یا صدقہ دے دیجئے اس کے کہنے سے آپ کو نہیں ماننا ہے وہ کوئی مفتی نہیں ہے وہ کوئی قاضی نہیں ہے وہ کوئی شرعہ کا عالم نہیں ہے وہ تو غرض کے لئے کچھ ہی بھانگے گا اس سے جو کچھ آپ کہیں گے وہ کہیا گا ٹھیک ہے وہ کہیں گے تمہارے پاس آمدنی کوئی زیرہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے زکاة کے حق دار ہوں صدقہ فطر کے حق دار ہوں اسے تو پیسہ لینا ہے آپ کی ذمہ داری ہے جس طرح سے نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے تو جا نماز تلاش کرنا رخ کا معلوم کرنا پانی کا حاصل کرنا وضو کرنا میری ذمہ داری ہے کسی اور کنی ہے اسی طریقے سے زکاة دینا میری ذمہ داری ہے تو یہ پتہ لگانا پہ میری ذمہ داری ہے کہ کون اس کا حق دار ہے کون اس کا حق دار نہیں ہے اس لیے یہ پتہ لگائی ہے ہم لوگ جب نماز عید کی نماز کے لئے جاتے ہیں تو نماز سے فارغ ہوتے ہی بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کون کیا ہے خوشحال ہے نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت سارے عورتوں کے جسم پر اس وقت بھی ساڑے باونت اولہ چاندی لڈی ہوئی ہوتی ہے بوٹے موٹے کڑے اور سب کچھ ہوتا ہے اور وہ مانگ رہے ہیں بھی کہ صدقہ فطر دے دو تو دینے والی کی ذمہ داری ہے کہ یہ پتہ لگایا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے ہم نے ایسے اسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک صحت مند تندرست عورت اور مو بنا کے روتی بھی سے آتی ہے وہ کہتے ہیں میرا شوہر نہیں ہے میرے بچے نہیں ہیں میں مجبور ہوں بیوہ ہوں اور ایک دفعہ پکڑی گئی وہ ایسی کئی عورتیں پکڑی گئیں دیکھنے والی نے بتایا کہ اس کا اچھا خاصا شوہر کمانے والا موجود ہے اس کے چار چار بیٹے ہیں وہ اچھے کمارے ہیں شاندار زندگی گزارتی ہے اور رمضان میں زکاة وصول کرنے کے لیے ایسے مو بنا کے آ جاتی ہے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی آدمی ہماری زکاة لوٹ کے نہ لے جائے اور ہم کہیں بے اقوف نہ بن گائیں اور مزید بات کرتے ہیں اس پر دو کال ہرے ہیں وحیدہ صاحب اور سمینہ صاحبہ پہلے وحیدہ صاحبہ آپ صورت خاطب ہے فرما ہی کیا سوال ہے آپ کا وحیدہ صاحبہ براہ کرم ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے ہاں میں وہ سہیدہ سہیدہ صاحبہ فرما ہی کیا سوال ہے آپ کا ہاں 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 مولانا کو رمضان کے بہت ساری مبارک بات بہت بہت آپ کو بھی مبارک بات ہاں ہاں سر ہاں مولانا جی آپ کے ساتھ جو تھے جبی سے میں آپ کا پروگرام دیکھتے آپ آیا کیجئے ٹی وی میں ہاں آپ آیا کیجئے اچھا لگے گا ٹھیک ٹھیک اور کوئی سوال بھی ہے آپ کا ہاں یہی تھا کہ بس میرے گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعائے بتائیں ان سے پہل سے ہاں جی گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دیکھئے گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دیکھئے بڑی بڑی نظر آرہا ہے بہت زیادہ پڑھی لکھیں نہیں ہیں پتہ نہیں قرآن مجید یہ پڑھی بھی ہوں گی نہیں ہوں گی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے جو ہر پڑھے لکھا بے پڑھا بہت عالم فاضل عام آدمی کوئی بھی ہو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہر وقت پڑھتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حبیٰ پڑھتے رہو دروشی پڑھتے رہو استغفر اللہ پڑھتے رہو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ احساس ہوگا کہ فلا دن اتنی دیر ہم جو خالی بیٹھے رہے تھے اتنی دیر اگر ہم سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تو اتنے سارا عجر مل جاتا تو خالی وقت نہ بیٹھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کرتی رہی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے سمینہ بھائی کا ہمارے ساتھ جمہو سے فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم آپ لوگ کھریے سو آج دونوں مولانا آئے ہیں ہم بہت خوش ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کو بھی مبارک سلامت ہو آپ کو بھی مبارک اور کوئی سوال بھی ہے سمینہ آپ کا جی میرے دو سوال ہیں جی فرمائیے میرا بیٹے کا اپرسن ہوا ہے جی تو میں ہسپیکل میں ہوں ابھی تو میں ایلڈہ روزہ رکھ رہی ہوں بینہ نماز کا ایدھر نماز پڑھنے کا کوئی جگہ نہیں ہے ہسپیٹل میں ایک ہی کپڑے میں ہوں میں تو ایدھر بینہ نماز کے روزہ میں رکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے دوسرا دوسرا ہے کہ میرے دیٹے کے لئے آپ سوالگی کا دعائی کے ضرورت ہے آپ سارے میرے دیٹے کے لئے دعائی ضرورت ہے ٹھیک ہے انشاءالتہ آخر میں دعا کریں گے آپ بھی شامل ہو جائیے گا یہ آپریشن ہوا ہے مفتی صاحب اور وہاں پر دعا ہوا نماز کہہ رہی ہے روم اتنا بڑا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پر کیا حال آتا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں روزہ رکھنے ماشاءاللہ اچھی بات ہے اور رکھنا بھی چاہیے لیکن نماز کا احتیمام بھی کریں اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے منگا لیں ایک آٹ ڈریس اس طرح کی رکھ لیں یا کم سے کم گاؤن ٹائپ کا اس طرح کا رکھ لیں کہ پہن کر کے اسے نماز پڑھ سکیں اور ہاسپیٹالوں میں اگر اس روم میں نہیں ہے تو کہیں بھی جگہ تلاش کر کے صرف فرض ادا کرنے اگر سنت نوافل نہ کریں ایسی جگہ بھیڑ بار کی جگہ ہے تو لیکن نماز تو دیکھئے معاف نہیں ہے کسی بھی حال میں تو ہاسپیٹالوں میں جگہ کہیں نہ کہیں مل جائے گی اگر کوشش کریں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ تو نماز کا بھی احتمام کریں اس میں لا پروہ ہی نہ کریں اچھا مان صاحب جیسے وہ کتاری ہیں اس ٹائم روضہ تو رکھی رہی ہیں وہ اس سے روضے پہ اگر بعد میں وہ قضاء کریں کوئی ایسے اگر اتنی کوئی مجبوری بن گئی وہاں پر اس طرح سے نہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ یہ پوچھنے جاتی ہیں کہ نماز بغیر پڑھے روضہ رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے یا نہیں تو روضہ تو ہو جائے گا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن نماز کے جیسا مرانا بتایا کہ نماز کے بھی احتمام کریں اور جہاں تک جگہ کی پاک جگہ نہیں ہے یا کوئی جگہ کی تنگی ہے تو ہسپتال کے کسی بھی حصے میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں پاک کپڑا بچھا لیجئے اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو خالص صاف زمین جو ہے وہ زمین بھی پاک ہے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہاں کسی نے پیشاب کیا ہے یا کوئی گندگی پڑھی میں نظر نہیں آ رہی ہے تو صاف زمین ہے تو اس کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز ضرور پڑھئے لیکن کسی وجہ سے نماز اگر نہیں پڑھی گئی ہے تو روضہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی اچھا مزید طرف لوٹ ہے مولانا صاحب جو آپ نے خدوے کا ذکر کیا تھا اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس رمضان کے دو پروگرام دیئے تھے ایک تو دن میں روضہ اور رات کا قیام جی تو روضے کے تعلق سے میں سوال کر رہا ہوں جو روضہ رکھنا دن کے اندر ہم آج کل روضہ ضرور رکھ لیتے ہیں لیکن کیا واقعی وہ روضہ ہے جو آج کل ہمارا جی یہ بہت صحیح سوال ہے آپ کا صحیح بات یہ ہے کہ روضے کی ایک تو شکل ہے جی اور ایک روضے کا مکمل ہونا ہے جی 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 تک کہ اسے پھاڑ نہ ڈالا جائے اور لوگوں نے پوچھا پھاڑ ڈالنا کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے کہ غیبت کرنا جھوڑ بولنا لڑائی جھگڑا کرنا ان ساری باتوں سے روضہ پھٹ جاتا ہے اور روضہ چاہے فتوے میں یہ نہ کہا جائے کہ روضہ نہیں ہوا اور اس کی قضاء نہیں رکھی جائے گی لیکن وہ روضہ بے جان ہوگا اس کی کوئی نورانیت نہیں ہوگی اس کے کچھ اچھے اثرات ہمارے جسم پر ہمارے روح پر نہیں پڑیں گے اس لئے روضہ رکھنا بھی ضروری ہے اور روضے کو ان تمام چیزوں سے بچانا بھی ضروری ہے جس سے اس کے روضے کی برکتیں نورانیت ختم ہو جاتی ہے دو کولر ہمارے ساتھ ہیں توفیق صاحب ہے اور سراجون صاحب ہے ہمارے ساتھ پہلے محمد توفیق صاحب آپ بھی سے مخاطب ہے فرمایی کیا سوال ہے آپ کا جی فرمایی توفیق صاحب ٹی وی کے اواہد بند کر دیجئے سوال بین کیجئے ٹی وی کے اواہد بند کر دیجئے سوال بین کیجئے آپ اپنے سوال بین کیجئے جی مولانا صاحب جو رمضان کا صدقہ دیا جاتا ہے ایسے غیتر کو دیا جائے کی صدقہ صحیح پڑے گا نہیں رمضان کے صدقے سے کیا مراد ہے صدقہ فطر صدقہ فطر صدقہ فطر کے بارے میں صدقہ فطر بھی دیکھئے چونکہ واجب صدقہ ہے اس لئے یہ بھی مستحق ہی کو دیا جائے اور مستحق یہ سمجھ لیجئے شریعت میں اسے کہا جاتا ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہو یعنی جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا سونا چاندی تجارت کا سامان نقد روپیہ یہ سب ملا کر کے اگر اتنا نہیں بنتا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تو وہ جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اور صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ واجبہ تو صدقہ فطر بھی چونکہ صدقہ واجبہ ہے تو ایسے ہی لوگوں کو دینا چاہیے اور رشتوں کے تعلق سے میں نے پہلے بتاہی دیا کہ اپنی اصل اپنی نسل میانی بھی دوسرے کو چھوڑ کر باقی کسی بھی رشتے دار اگر وہ مستحق زکاة ہے تو پھر اسے صدقہ واجبہ بھی دیا جا سکتا ہے سراجن صاحب ہمارے ساتھیں فرمائی کیا سوال ہے آپ کا ہمارے بہن جو ہے یروٹ میں کام کر رہے ہیں گورن میں جاب کر رہے ہیں جی ان کو یہ ایک عورت سمجھ نہیں ہے آپ کا سوالی کوئی دور آئیے گا یہ روٹ میں ہمارے بڑے آپ آئیں انہوں کو گورن میں جاب کر رہے ہیں کلیر کا کام کر رہے ہیں ان کو ہچم وہاں کیا کو بہت تارچر کر رہی ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بہن کو جہاں جاب کر رہی ہوں بہت تارچر کر رہے ہیں ان کو دیکھیں نماز کے پابندی رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں اور ایک کام کر لیں کہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد اللہم انہا نجعلوکا فی نحوریہم و نعوذو بیکا من شروریہم گیارہ گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں جو لوگ تارچر کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ان کی نیت کر کے اللہ راستہ نکالے گا اور دوسرے حسبن اللہ و نعمل وکیل اس کا ورد کریں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا ان سے بچاؤ گا انشاءاللہ مرحبا ساللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کے اندر ہم اس وقت ہی کھٹا ہیں ہاں پر بیٹھے ہوئے ہم بات دوسری کی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے بات کی تھی کہ آپ سوصلے ہیں دن کے اندر روضہ رکھنے کی بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ روضہ جو اس طرح سے بے جان ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں رہا جاتی یہ تو ہماری تمام تر چیزیں یہ ہوئیں لیکن ایک اور چیز جو اس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یا جاننا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں جو ہمارا حلال اور حرام جو جس میں تمام تر چیزیں یہ شامل ہو جاتی ہم شکل سے تو روضہ رکھ لیا ہم نے لیکن ان سب چیزوں میں ملوث پایا جاتے ہیں خاص طور سے اس وقت میں چیزوں میں جو چیزوں کے ریٹ بڑھا دیا جاتے ہیں اس طرح سے اس کے بارے میں تھوڑا سا پہل کیا ہے دیکھئے رمضان و مبارک کا مہینہ جو ہے اس میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار سب کے ترقی کر جاتے ہیں عید نزدیک ہے اس لئے کپڑے والوں کو بھی کاروبار ترقی کر جاتا ہے سلائی والوں کو بھی کاروبار ترقی کر جاتا ہے اور پھل بیچنے والے ہیں وہ میں کاروبار بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور آدمی کے حوص ایسی ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ کمائی کا موقع ہے تو پھر حلال و حرام کے معاملے میں تھوڑا سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے جائز نہ جائز جھوٹ جس طرح سے بھی ہو مقصد جب آدمی یہ بنا لیتا ہے کہ زیادہ زیادہ مجھے دولت کے معنی ہے تو پھر سچائی کو حلال حرام کو بھول جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی قسم کھانے کے لیے بھی منع فرمایا ہے سودا بیچنے کے لیے کوئی آدمی اگر سودا بیچ رہا ہے اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا تو سو روپے کا خرید ہے اور میں ایک سو دس کا تمہیں دے رہا ہوں اور سچ میں واقعتاً اتنا ہی ہے تب بھی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں جو سودا ہے جو بازار کا ریٹ ہے کسی چیز کا اس ریٹ پہ آپ بیچئے کوئی آدمی یقین کرے گا بہت اچھی بات ہے نہیں یقین کر رہا ہے تو دکندار کی قسم کو بھی یقین نہیں کرتے لوگ قسم کھانے بھی وہ سمجھتے ہیں بیچنے کی وجہ سے ساری باتیں کر رہا ہے تو آپ قسم کھا کے اپنا زبان بھی خراب کر رہے ہیں حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور سودا پھر بھی نہیں بکے گا اور اگر بک بھی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر سودا بیچنے والے کے چاہے سودا بک جائے لیکن اس کے برکت ختم ہو جاتی ہے اس لیے رزاق اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے روزی جیتنے اس کو دینی ہے اتنی دے گا اور جو روزی آ بھی گئی ہے اگر وہ خیر و برکت کے ساتھ نہیں آئی ہے حلال کے ساتھ نہیں آئی ہے تو وہ ہمارے لئے فائدہ من نہیں ہوگی ڈاکٹروں میں حکیوم اور دوسری چیزوں میں جائے گی اس لیے پاک رہا روزی کمائیے کم آئے تو کوئی بات نہیں اسی کا اندر خیر و برکت ہوگی بہت زیادہ کمالے آدمی اور خدا پاک کو ناراض کر لیں یہ سمجھداری کے بات نہیں ہے مزید بات کرتے ہیں دو کالوں شامل کر لیتے ہیں آتر خان اور ایوب خان دو کالوں نے بارا ساتھ جی آتر صاحب فرمائی کیا سوال ہے آپ کا شاید ان سے دور آپ تو ملکتہ ہوگئے ایوب خان صاحب فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم والیکم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ مجھے صاحب سے دو سوال ہیں تھے میرے جی روزی کی حالات میں کبھی کھٹے دکا کر رہا تھے اور یہ سونا کب تک ہے اس کا عبادت کے اندر سونا کب تک ہے روزے میں سو جاتی آزا ٹیم ٹیک تو چھیک چھیک جی پھٹی ڈکارے آگئیں دیکھیں کھٹی ڈکارے آنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اتنا زیادہ کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ جس سے کھٹی ڈکارے آئیں یا قبض ہو یا اس طرح کی پریشانی لاحق ہو اتنا زیادہ سہری میں نہیں کھانا چاہیے کنٹرول میں ہی کھانا چاہیے اور راہا مام لائے کہ دن میں بھوک لگے گی تو بھوک لگانا ہی تو مقصد ہے روزے میں کچھ بھوک لگے گی جب ہی تو قریبوں کا احساس ہوگا تو کچھ بھوک لگنی بھی چاہیے بہرحال اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس سے کھٹی ڈکارے آتی رہیں لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا اگرچہ اتنا زیادہ کھانے سے اور اس پریشانی سے کراہت یہ اس سے خالی نہیں ہوگا یہ بہرحال روزہ ہو جائے گا روزہ سوال نہیں کریں سونا کب تک ہے سونا کب تک ہے دیکھیں سونے کوئی نمیٹ اللہ نے مقررن نہیں کی آپ نمازوں کا احتمام کی جئے نمازوں میں غفلت نہ ہو اسی طریقے سے دیگر عبادات میں غفلت نہ ہو تو آپ چاہے جس وقت وہ جتنا سو سکتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی ضروریات اور اخری ضروریات کو پورا کرتے ہیں مفتر صاحبی سے میں ایک اور سوال کروں جو ہم نے خدبے کے بارے میں کہتا ہے دن کا روزہ رکھنا اور رات کا قیام دن کا روزہ فرض ہے اور رات کا قیام جو ہے وہ مرضی پر لوگوں کی اس سے کیا مراد ہے دیکھیں رات کے قیام سے مراد وہی تراوی کی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن پڑھی تھی باقی صحابہ اکرام ربطان اللہ علیہ و اجمعین ابتداء ان الگ الگ جماعتوں میں پڑھتے تھے بعد میں پھر سب یک جا ہو کر پڑھنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تو اور زیادہ احتمام سے اس کو وہ کیا اور آزدک الحمدللہ چلی آ رہی ہے تو رات کے قیام سے مراد تراوی کی نماز ہے جہاں تحجد کے قیام کا معاملہ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان ہمیشہ کیا کرتے تھے اور یہ ضرور ہے کہ رمضان میں اور زیادہ احتمام کرتے تھے یا رکات لمبی کر دیا کرتے تھے یا اس میں اور زیادہ جو ہے قیفیت میں تبدیلی آ جاتی تھی لیکن جو خصوصاً صرف رمضان کے ساتھ ہے قیام اللہ علیہ وسلم وہ تراوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھ کر کے صحابہ اکرام کو بعد میں اس لیے نہیں پڑھائی تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے ضروری قرار نہ دے دیا جائے لیکن جو رات کے قیام سے مراد ہے وہ تراوی کی نماز سے مراد ہے اچھا ماں صاحب ہی جیسے یہ سوال بھی آئے تھا کہ کھٹی ڈاکاریں آ گئی ہیں تو روزے کے اندر یہ سہری کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر بہت بڑا انام ہے کہ سہری کا اس میں امت کے اوپر سہری کا حکم دے دیا پرنہ اس سے پہلی امت ہوئے تو صفیتہ سو گئے تو پرسودہ شروع ہو گیا تو اس سہری میں اتنا بھر لینا کس مقدار میں کھانا اصل میں آدمی زیادہ اس لیے کھاتا ہے کہ بھوک نہ لگے اور جیسا ابھی بتائے گیا کہ بھوک تو تھوڑے بہت لگنی چاہیے پھر دوسرے ایک بڑا فائدہ جو روزے کا ہے یا جو لوگ روزہ نہیں جانتے وہ فاقہ کہتے ہیں اسے فاقہ اس لیے کرتے ہیں کہ پیٹ کا حضم کا نظام صحیح ہو جاتا ہے تو روزے رکھنے کا فائدہ اگر مثال کے طور پر شام کے چار بھائیے تک جا کے ہمیں بھوک ہی نہیں لگی تو اس کا مطلبی ہوگا کہ روزہ جو ہے ہم نے نام کا روزہ تو کر لیا لیکن جو اس کا مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا وہ نہیں پورا ہوا اس لیے آدمی کو بہت زیادہ کھانے کے بعد جو صحت کے اوپر اس کا مزیر اثر پڑتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور یہ بات صحیح ہے کہ روزے کے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ زیادہ کھانا جو ہے یہ صحت کے لیے بھی مزیر ہے روزے کے مقصد کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے ویسے روزہ کا اصل مقصد ہے کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو روزہ کا مقصد بیان کیا لعل لکم تتقون جہاں فرقیت تکرہ دیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیان کما کتبا علی الذین من قبلکم لعل لکم تتقون تو روزہ کا مقصد غرض وغائد یہ تقویٰ ہے اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی جو رکھا جاتا ہے اس میں ایک طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے وہ کیا ہے اور یہ تقویٰ کیا ہے اصل یہی ہے کہ روزہ میں ایک بندہ ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے گرمی کی شدت ہے اگر وہ چاہے تو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اور ویسے روزہ دار نہ رہے یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی باہر لوگوں کے سامنے تو روزہ دار بنا رہا ہے اپنے موں پر تھوڑا سا مسکرات تاری کر لے اور جو ہے وہ رہے اور گھر کے اندر جائے تو کھائے پیئے لیکن ایک آدمی روزہ دار ہے اب وہ گھر کے اندر جاتا ہے بلکل تنہے تنہا ہے کوئی نہیں ہے پیاس شدت کی لگ رہی ہے فریج کے اندر پانی موجود ہے اگر چاہے تو پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا کیوں صرف یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ ہے تو کیا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو تصور ہے روزہ کے اندر کہ آدمی تنہائی میں بھی کسی کھانے پینے کی ٹیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہی تصور پیدا کرنا مقصد ہے عام زندگی میں آپ نے حدیث جبرائیل میں تو بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ تصور ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو یہ نہیں تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اصل تمام زندگی میں یہی پیدا کرنا مقصد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ ہر گناہ سے ہر قدم غلط اٹھانے سے اور غلط چیزوں سے بچے گا تو یہ تقویٰ کی ٹرین جو روزے میں پیدا کی جاتی ہے کہ روزے میں سب کچھ ہونے کے باوجود تنہائی میں بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہی مقصد ہے کہ پوری زندگی میں بھی اسے اپنے جو ہے اللہ کا تصور اللہ کے دیکھنے کا تصور دماغ میں موجود رہے اور آدمی گناہوں سے بچتا رہے محلو صاحب ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ نماز بڑی کرا گزرتے ہیں یہ کیا ہو جائے ہاں یہی چیز ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب یہ ٹھان لیں ہم کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے تو اس وقت جو ہے پھر ہر چیز آسان ہے ہر شرط اول قدمانست کے مجنوب آشی کسی شاعر نے کہا ہے در رہے منزل لیلہ کے خطرحاست بسے لیلہ تک پہنچنے کے لیے راستے میں بہت سارے خطرات ہیں لیکن شرط اول قدمانست کے مجنوب آشی پہلے قدم کی شرط یہ ہے دیوانے بن جاؤ جب دیوانے بن جاؤ تو سب کام آسان ہے آدمی دیوانہ بن جاتا ہے تو عشق کی راہوں میں کتنے کتنے سخت قدم اٹھا لیتا ہے تو آدمی جب اللہ کا دیوانہ بن جائے گا اللہ کی رسول کی تابداری کا اس کے اوپر جذبہ تاری ہو جائے گا پھر اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہوگا روزہ رکھنا آسان ہوگا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور ازان ہونے سے پہلے وہ بے قرار رہے گا بار بار گھڑی دیکھے گا کہ ظہر کی نماز فران وقت ہے اور کتنے منٹ رہ گئے ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں بھی ازان ہونے والی ہے بس ازان ہوئی نہیں اور وہ دم بے قرار ہو جاتا ہے اور فوراں اٹھے گا پھر شاہب سے وضو سے فارغ ہو گا مسجد میں پہنچنے کے بعد سکون ملے گا تو یہ لگن جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں مسجد بات دو کولہ ہمارے ساتھ ہے ایک محترمہ ہمارے ساتھ ہے فرمائی کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ملتی صاحب سے میرے یہ سوال تھی کہ ملتی صاحب اسراح کی نماز کیا بجے تک پڑھ سکتے ہیں ابھی ساڑھے آٹھ بج رہا ہے تو کیا اسراح کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ملتی صدقہ کے پیسے نکالتے ہیں رجانہ میں آئے سے بھی تو بہت زیادہ کھلے پیسے ہو جاتے ہیں تو کیا اس کھلے پیسے کو ہم اپنے پاس رکھ کے مطلب نوٹ پیسے دے دیا اور جو کھلہ پیسہ رہتا ہے اس کو ہم پیسے دوبارہ مطلب صدقہ میں مطلب ایسے نکالتے رہے ہیں ڈیلی میں تو کیا اس طرح سے جائز ہے اور تیسرا سوال تھا کہ ملتی صاحب یہ جمعے والے دن الباقی مرضوہ پڑھنا کیا اس کی کیا فضیلت ہے کیا پڑھنا الباقی 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 اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو بجائے الباقی پڑھنے کے یا باقی پڑھنا زیادہ اچھا ہے ایک اور سوال کیا انہوں نے کہ صدقے کے جو سے روزانہ کہ ہم نکال دیتے ہیں گھر سے کہ لوگ دو روپے پاس ہم دبیے کھلے پیسوں کے بجائے ہم بندے ہوئے رکھ دیں وہاں پر اور وہ کھلے پیسے اپنے کام میں لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے بدل سکتے ہیں مقصد ہمارا کوئی اس سے اس کو ہٹانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو دینے کی آسانی کرنا مقصود ہے بہت سارے مثال کی طور پر کسی کو سو روپے دینے ہو اور دددس کے روپے سکھ کے دیں اس کے بجائے سو کا نوٹ دے دیں تو اچھا رہے گا کوئی حرج نہیں مفتی صاحب اشراق کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں ابھی جیسے اس وقت تائم ہورا بتا رہے ہیں دیکھیں اشراق کی نماز جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو ابھی بالکل پڑھ سکتے ہیں ابھی ٹائم ہے اشراق کا یہ بات یاد رکھیں کہ سورج نکلنا جب شروع ہو اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد سے لے کر اور زوال سے پہلے تک درمیان میں جتنا بھی وقفہ ہے اس میں افضل تو یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھیں لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ پایا تو پورے وقت میں کبھی بھی پڑھ سکتا ہے چارشت سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے فردانہ صاحب علیہ دیارہ سے فرمائے کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جی مقتی صاحب میری تین سوال ہے جی مقتی صاحب پہلا سوال یہ ہے جیسا آج جمعہ کا دین ہے یا چاہے کوئی بھی جمعہ آج تو ماہ رمجہ شروعات ہے آج جو بے گیر ماہ رمجہ کا بھی جمعہ ہے اگر ہم مقتی صاحب پاک صاحب ہیں ہمیں گسل کا جرورت نہیں ہے اور اس طرح اگر کہیں ہم کو جانا پر گیا یا پھر موسم جیسے ٹھنڈا آج کی طریقہ ہو گیا تو کیا گسل کرنا پھر بھی جروری ہے جمعہ کا دوسرا سوال یہ ہے مقتی صاحب جیسا تہجیب ٹی وی پر قرآن کریم کا تلاوت ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح چینل بین پر صبح ایک گھنٹہ کا تلاوت ہوتا ہے ساتھ سے لے کے کبھی سارے ساتھ کبھی پون آٹھ وجہ تک ہوتا پون گھنٹہ کا تو میں نا جیسے کوئی الفاظ کے لیے جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی جیر جوور کے ساتھ بجم یا مددہ چھوٹی مددہ بری مددہ کچھ بھی یعنی کہ ہم سے کہیں پر کوئی چھوٹ تو نہیں ہوتا بھول تو نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں نا سمجھتی رہتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں تو کیا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ساتھ میں کیا کروں یا کہ میں دل دل اپنے جہن میں رکھتے کمچتی ہوں کسرا سوال یہ ہے مکتی صاحب جیسے بچہ چھوٹا ہے پانچ سال کا چار سال کا تو اب وہ سوک سے کھتے روجہ ہے تو میں بھی چھوڑ لیوں میں سوچ رہوں کہ اگر میں ان کو آبی تورواد ہو جا میں کھلاد ہو جو بردستی پھر براہوں کا اسی طریقہ رکھنے کے لیے کبھی مجھے کہنا پر تھا براہ بچہ کے کہ تو روجہ رکھ لیے تو میں چوچوں کہ جتنا دل وہ رکھ لے اللہ کا حکم تو اتنا بھی رکھ لے گا پھر جب ان کو کھانا ہوگا تو کھا لے گا کیا یہ بہتر ہے ٹھیک یہ پانچ سال کے بچے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں پانچ سال کے بچے کے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ دادی تو آئید نہیں ہوتی عادت ڈالنے کے لیے سات سال کے بچے کے لیے حکم ہے کہ سات سال کے بچے کو دھیرے کے لیے عادت ڈالنے چاہیے لیکن اگر وہ رکھ لے اپنی خوشی سے تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے لیکن بچے کا خیال رکھیں دھیان رکھیں جبردستے تو نہ تڑوائیں لیکن ترغیب دے کا اگر بچہ کمزور ہے یا روزہ پورا نہیں کر سکتا اور اسے تڑوائیں تو گناہ بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں سے بعض چیز یہ بھی ملتی ہے کہ بچوں کو ابتدان چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ تو وہ نہیں ہوتا لیکن ایک شکل ہوتی ہے کہ بیٹا تم آدھے دن کا رکھ لو اتنے وقت کا روزہ رکھ لو تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے اگر شروع میں پانچ سال کے بچوں کو کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیا جا سکتا ہے بچے اگر جیسے اپنے ساتھ نے رخوا دیا اس نے سیاری کھا دی بچے نے اب بچہ ہے پانچ سال کا وہ کیا کرے گا تو جب ضرور پردہ دور سے ٹوڑی دیتا ہے بچے دو ہاں ٹوڑی دیتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ کوئی گناہ نہیں کچھ حرج نہیں ہے اچھے کریں ٹی وی پہ تلاوہ چل رہی ہے تو اس وقت کچھ وہ بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ اس ناموں کا دھیان کر لیتی ہیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے نہیں دیکھئے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کو دھیان اور توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُلْيَا الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ بلکل خاموش ہو جاؤ اور قرآن کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو ہاں اگر اپنا قرآن درست کرنے کے لیے آپ الفاظ پر غور کر رہے یا قرآن میں ملا رہے جیسے انہوں نے کہا مدداد وغیرہ یا زیر سبر وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنا قرآن درست کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اگر اس طرح کوشش کر لی جائے ملا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن قرآن کے علاوہ دیگر کسی اور ذکر اللہ یا کوئی اور عمل اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے قرآن اگر چلنا ہے تو قرآن کو دھیان اور توجہ سے سنے کوئی اور ذکر وغیرہ یا کوئی اور اگر عمل کرنا ہے تو پھر قرآن کو بند کر دیں محمد صاحب کہتے ہیں جمعہ کے دن ہے آج یا بغیر اس کے رمضان کے بھی تو اس وقت اگر غسل واجب نہیں ہے تب بھی غسل کرنا ضروری ہے کیا صفائی کے لیے پاکیزگی کے لیے غسل کر لینا اچھا ہے واجب اور فرد نہیں ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے دو قول حماسہ حتیق صاحب ہے اور فروز خان صاحب پہلے حتیق صاحب آپ سے مخاطب میں فرمائی کیا سوال ہے آپ کا حتیق صاحب آپ لائن پر ہے حتیق صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سوال بین کیجئے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم والیکم السلام جی پہلت پاری بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباز آج آپ نے اتنا اچھا کارنامہ کیا ہے دو فرشتہ نمہ مفتیوں کو آپ نے اکھٹھا کر دیا تو ہم لوگ کو رمضان شریف کے پہلے جن کا پہلا بہترین تفاہ آپ نے دیا جس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباز اور مولانا عبداللہ تاریخ ساتھ بہت دن سے نہیں آ رہے تھے آج دیکھ کے بہت اچھا لگا اور دونوں مفتی ہمارے بڑے پسندیدہ مفتی ہیں یہ اکھٹھا ہوئے ہیں تو جیسے دوست تاریخ اکھٹھا ہوں اتنا اچھا ہمیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ دونوں کو سحر دے زندگی دے اور اسی طرح ہی لوگ آتے رہے ہیں بہت اچھا لگا ہمیں اور اتنی خوشی میں میں سوال وغیرہ بھول گیا کیا سوال کرنے تو ایک سوال ہمیں یاد ہے جس کے بارے ملکی صاحب لوگ بتائیں کہ جیسے کی کرونا ہوا تھا تو کرونا میں بہت سے امواد ہو گئے بہت سے لوگ مر گئے اور ابھی بھی اس کے اثرات سے لوگ باہر نہیں کل پائیں ہیں اور موتیں ہو رہی ہیں تو اس میں پہلے ہم نے کہیں سنا تھا کہ جو وبا آتی ہیں جیسے پہلے پلیگ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا اس میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے اس کی وبا کی وجہ سے ان کو سہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے کیا سہی ہے جیسے کرونا بھی ایک وبا ہے بہت بڑی تو اس میں جن لوگوں کا انتقال ہوا یا اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا کیا ان لوگوں کو سہیدوں کا درجہ دیا جائے گا یہ میرا سوال ہے اور آپ کو پھر ایک بعد مبارکباد آج آپ نے دل خوش کر دیا پہلا روزہ ہم لوگ لیے بہت اچھا ہو گیا اس کے لئے عارف بھائی آپ کو بہت بہت مبارکباد بہت شکریہ سلام شکریہ دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو شہید عام طور پر جنہوں کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری موتوں کو بھی شہادت کہا ہے اور علامہ عبدالعوف مناوی نے جامع صغیر کی شرح میں ایسی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تقریباً تیس آدمی کو تیس قسم کے لوگوں کو شہادت کا درجہ مانا ہے اس میں تاؤں میں جو بیماری میں مرتے ہیں ان کو بھی شہاد کہا گیا ہے تو اس لئے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جو اس بیماری میں لوگ مبتلا ہو کر جو گئے ہیں یا جو پیٹ کی بیماری میں المبتون شہید الحدیث شریف میں آتا ہے جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے جاتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس کرونا کے وجہ سے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ آتا فرمائے گا فیلوز خان صاحب فرمائی کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم ہمارا سوال ہے ہم تین بھائی ہیں تین بھائی مل کے ہمارے امی کو عمرہ کے لئے بھیجانا ہے ہم تینوں بھی ساتھ میں نہیں جا سکتے تو ہمارے خالہ خالو کے ساتھ میں بھیجانا سکتے کیا ان کو ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ روزے کے حالت میں لیڈیز سر پر مہندی لگا سکتے ہیں سر پر مہندی جی مہتی صاحب روزے کے حالت میں مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے مہندی لگائی جا سکتی ہے اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مہتی صاحب کریں اب تینوں بھائی انہیں پیسہ ہی کٹ کر کیے تو نہیں ہو سکتا جا سکتے تو صورت ہے خالہ اور خالو جا رہے ہیں ان کے تو کیا ان کی والدہ خالہ خالو کے ساتھ جا سکتی ہیں مرا پر جا سکتی ہیں اس میں کوئی ایسا مذاقہ ہے خالو تو غیر مہرم ہے لیکن وہ گروپ بن گیا خالہ تو غیر مہرم ہے لیکن گروپ بن گیا خالہ اور ان کی بہن بھی ساتھ میں ہے بہن بھلے ہی ہوں لیکن مہرم مرد کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے اس میں گروپ تو عام طور سے جاتی ہیں بینہ گروپ کے تو لوگ جاتی نہیں ہیں لیکن مہرم مرد کا ہونا ساتھ میں ضروری ہے تو ان کا اس طرح سے نہیں ہوگا نہیں جانا چاہیے نہیں ہو تو جائے گا اگر چلی کہیں عمرہ کر لیا تو عمرہ تو ہو جائے گا حج کسی نے کر لیا تو ہو تو جائے گا لیکن سفر کرنا جائز نہیں ہے اس طرح تو یایسے بھی تو جیسے اس ٹائم میں جو آپ نے سفر میں بات کی میں اس کی بات نہیں کرنا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ شاید کیونکہ سالی سے نکا جائز نہیں ہے تو سالی کے ساتھ سفر کے نہیں وہ تو جمع کرنے کے بات تو الگ ہے وہ انتجمہ وہ بینِ لختین تو جمع تو نہیں کیا جاتا ہم کو لیکن میں جس بنیاد پر کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ گروپ جب ہوتا ہے یعنی ایک معنی ہونا چاہیے غیر مہرم کے ساتھ تنہائی کی ممانعت ہے جب دوسرے لوگ ہوں گے تو وہ ممانعت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے گروپ کے ساتھ میں صحیح سمجھ رہا ہوں باقی اگر آگے بڑھتے ہوں ابھی روزے کی بات ہوئی تھی رمضان کے تعلق سے بات ہوئی تھی ایک جو ہمارے ناظرین کے جاننے کے لیے جو ضروری ہے جو موضوع ہے اسے تھوڑا تھا ہٹ کر کے بھی سوال ہے کچھ سے کہ یہ روزہ ہمارا جو ہے کس ان کی چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے جی روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں کھانے پینے جمع کرنے سے ان سے تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کر قیہ کرتا ہے خود بخود قیہ آ جائے تو اس سے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر جان بوجھ کر قیہ کی مو بھر کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے اگر کان میں دوہ ڈالی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی چیز بلا ارادہ یہ تو معلوم ہے کہ مجھے روزہ ہے لیکن بے ارادہ کوئی چیز حلق میں چلی جائے تو وہ مثال کے طور پر وہ کلی کر رہا تھا پانی مو میں لیا روزہ کا یاد بھی ہے اور حلق چندر پانی چلا گیا یا اسی طریقے سے کوئی بچہ مردہ ایسے بھی ہوتے ہیں مو میں گٹی لے کر کھیلنا ہے کوئی چیز لے کر کھیلنا ہے ویسے ہی بھومہ گھما رہا ہے حالانکہ مکرو ہے یہ لیکن کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اور وہ اندر چلی گئی حلق میں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ ان پر کفارہ تو نہیں ہوگا چونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے روزہ کے اندر اگر جو ہے جان بوجھ کر قے کی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود قے آتی ہے تھوڑی آئے یا زیادہ آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوا ڈالنے سے جیسے کہ مہران نے بتایا تھا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور تقریبا یہی ٹیزہ ہے جیسے مجھے تھوڑا سا اس بات کا احساس ہوا کہ میں اکثر میں ایک سوال آتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس آتی کم سہری کرتا ہے کچھ لوگ سہری جو ہے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں کہ آزان کے وقت تک یا ان کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہوا کہ ان سوچا کہ ابھی جو ہے وقت ہے اور کھا رہے ہیں وہ اور کیونکہ آزان آج کل جو ہوتی وہ تو کم سہ وقت پر ہوتی تو اس وقت اس میں یہ بڑی اہم بات ہے عام طور سے آزان ہمارے یہاں تقریبا سبھی دے گا تین منٹ کے بعد ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے تین منٹ کے بعد آزان ہوتی ہے اور صبح صادق تک بس یہ ایک حد ہے اس کے بعد اگر کھایا پیا تو روزہ باقی نہیں رہے گا اگر کسی نے اس طرح کیا کہ کھاتا چلا گیا آزان ہو گئی اور صبح صادق کے بعد آزان ہوئی ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا تو ایسے روزہ کے پھر کفارہ ہوا یا اس کا قضاء نہیں ہوگا چونکہ اس نے ابھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے یہ تو کھاتا چلا جا رہا ہے صرف قضاء ہوگی لیکن روزہ یہ نہیں مانا جائے گا اور اگر کوئی شخص ایسا کسی نے بھول سے کہ اسے وقت معلوم پڑا سفر میں حضر میں کئی پر ہے کہ روزہ کا وقت جو ہے افطار کا وقت ہو گیا اور اب افطار کا وقت نہیں ہوا تھا اس نے روزہ افطار کر لیا دیکھیں بھولنے کی دو شکلیں ہیں ایک تو بھول یہ ہے کہ یہ یاد نہ رہے کہ میرا روزہ ہے کچھ کھا پی لیا کسی وقت بھی تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کسی وقت بھی کھا لیا ایک ہے بھول سے کھانا یہ کہ یہ تو یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے لیکن بھول یہ لگ گئے کہ ابھی افطار کا ٹائم ہوا نہیں تھا اور افطار سے پہلے افطار کر لیا یا سہری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا سہری کے بعد کھا لیا تو ان تمام شکلوں میں روزہ باقی نہیں رہتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چونکہ اس نے غلطی سے کیا ہے جانبوج کر نہیں کیا تو روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اور جب روزہ توڑنا نہیں ہوگا تو پھر اس پر کفارہ بھی نہیں ہوگا صرف قضاء لازم ہوگی اگر بھورے سے اس طرح کیا ہے لیکن چونکہ کھا تو جانبوج کر رہا ہے یہ بھی یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے وقت سے پہلے کھا لیا تو اس سے روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا روزہ باقی نہیں رہنے گا محسوس صاحب بہت ساری غلط فیمی ایسی ہے ہمارے بیچ میں کہ لوگ جانبوج کر کے اب وہاں روزہ ٹوٹ گیا کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ توڑ دیتے ہیں اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں نہیں اگر ایسا کسی بے خیالی میں ایسا ہو گیا تو اس وقت روزہ جاری رکھنا چاہیے اس کو روزہ دار کی طرح سے رہنا چاہیے کھانا پینا شروع نہیں کر دینا چاہیے جیسے انجیکشن لگوا لینا میرڈیسن گیر پون ٹیس کرا لینا ہاں انجیکشن لگوانے سے بھی اگر براہ راست کو انجیکشن ایسا ہوا جو میدے کے اندر دوہ جا رہی ہے اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ مفتی شفی صاحب نے جو پاکستان کے صدر مفتی تھے انہوں نے آلات جدیدہ کے شریح احکام پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر طاقت قوت کے لیے گلکوز کا انجیکشن بھی لگوایا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا علماء نے اس کو احتیاط کے خلاف کہا ہے لگوانا چاہیے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے گلکوز کے انجیکشن سے بھی بوٹل سے بھی نہیں جائے اس لیے کہ کھانا جو ہے وہ نسوں کے ذریعے جو کچھ چیز جاتی ہے اسے کھانا پینہ نہیں کہا جائے گا آسف صاحب اور خواجہ صاحب پہلے آسف صاحب سے مخاطب ہے فرمائے کیا سوال ہے آسف صاحب آپ کا جی السلام علیکم جی میں نینی تھال سے واللہ وصل میں کل ترابی شروع ہوئی ہیں تو دو مولانا صاحب آ رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم سفر میں ہیں انہوں نے عیسیٰ کی نماز پڑھائی اور دو دو فرج اپنے پڑھ کے تو انہوں نے سلام پھیل لیا ٹھیک وہ اپنا سلام پھیل لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ باقی اپنی دو رکعتیں آپ اپنی حساب سے پڑھ لو ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا حساب کی طرح ہے بولے بھئی ہم تو کسر میں ہیں اور ہم دو فرج پڑھیں گے باقی ہم سلام پھیل لنگے آپ اپنے دو فرج دو جو رکعت رہ گئی ہیں وہ آپ اپنی حساب سے پڑھ رہیں تو یہ کیسا مسئلہ ہوا کتنے دن کی ترتیب ہے آپ کے قرآن کی سات دن کی طرح بھی پڑھا رہے ہیں وہ سات دن کی طرح بھی پڑھا رہے ہیں سات دن میں قرآن مکمل ہوگا یعنی کہ وہ وہاں پر مسافر ہیں تو آپ کے ہاں پر کوئی ایسا مقامی آدمی نہیں تھا جو نماز پڑھا سکتا تھا نہیں انہوں نے آخری ٹائم پہ اعلان کرا کہ ہم تو سفر میں ہیں ہم اپنی دو فرج پڑھ کے سلام پھیل لنگے اور آپ اپنے جو دو رکعت رہ گئی ہیں وہ اپنے حساب سے پڑھ رہے ہیں اور کوئی سوال ہے بس یہی سوال ہے وہ ٹھیک ہے مسافر آدمی جب نماز پڑھاتا ہے چار رکعت والی تو دو رکعت پہ وہ سلام پھیل دیتا ہے اور پہلے سے انہوں نے بتا دیا ٹھیک کیا اب وہ بعد میں دو رکعت جو باقی رہ گئی ہیں وہ لوگ اپنی پوری کر لیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس طرح سے میں نے اس کو بھی دیکھا تو میں اچھا اس کے بعد وہ تراوی اپنا پڑھائیں وہ تراوی اپنی پڑھائیں جیسے پڑھاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہفتے بھر کی پڑھا کے وہ پچھلے جائیں گے وہ اپنے فرض اگر کوئی اور امام نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ امام کوئی اور ہو تو وہ ہی پڑھائے وہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور چار کے بجائے وہ اپنی دو پڑھتے رہے ہیں اور ان کے چار والے اپنی چار پوری کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ تراوی پڑھائیں اور یہ سب پڑھائیں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اس کے اندر مفتہ کر کوئی مقامی ہو جو کم سا عشاء کی نماز پڑھا سکتے تو وہ بہتر ہے یا یہ لوگ کی نماز پڑھا رہے ہیں وہ بہتر بہتر ہے اگر کوئی مقامی امام ہے ہے نماز میں کوئی اس طرح کا حافظ یا صحیح قرآن پڑھنے والا شامل ہے کہ جو نماز پڑھا سکتا ہے اور ان تمام مسائل کو جانتا ہے تو وہ نماز پڑھا دے تو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی رنجیدہ نہ ہو یا یہ ٹینشن نہ لے کہ وہ ہماری دو رکعت ویسی ہو گئے آپ کی نماز بھی آئی نہیں پورے جماعت کی ثواب ملے گا اور آپ کو کوئی اس میں وہ نہیں ہے جو دو رکعت آپ بعد میں پڑھ رہا ہے چونکہ وہ اگر چار رکعت پڑھاتے ہیں تو دو رکعت آپ کی ہوگی نہیں بلکہ وہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر وہ چار رکعت پڑھا دیتے ہیں مسافر ہیں تو اس لیے ان کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ دو رکعت انہوں نے پڑھا دی پھر دو رکعت آپ اپنی ادا کر لیں لیکن اگر کوئی مقامی اب جیسے رات تو چلی اچانک ہوا تھا لیکن اب تو اچانک نہیں ہے تو اگر کوئی اس طرح کا آدمی مل جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے فرض پڑھ لیں انشاء کے یا چار رکعت والے فرض آپ اس کے پیچھے پڑھ لیں اور باقی طرح بھی ان کے پیچھے پڑھ لیں خواجہ صاحب کو شامل کرنے کے فرمائی کیا سوال ہے آپ کا جی ابھی میں روزہ رکھا ہوں جی وہ نیت میں ایک ہی بولا اللہ میرا روزہ خوبل فرماؤں نیت رکھ رہا ہوں روزہ رکھنے کی دعا نہیں آتی لیکن اس میں سور فاتحہ اور یہ جو علام کا سورہ اور خلال اللہ اور سورہ دو رگات میں اب فضل میں پڑھوں گا پھر پورے پانچ وقت کی نماز بھی ویسی پڑھوں گا تو کیا سورہ آپ کو صرف ایک یہ آتی ہے قلوب اللہ کی ہاں خلال اللہ کا سورہ تھا اور علام کا سورہ ٹھیک ایک سورہ سے نماز ممکن ہے اور نہیں آتی ہیں تو اور سیکھتے رہیں اور نماز ہو جائے گی اس سے ایک سورہ ہو جائے گی سور فاتحہ ہے قلوب اللہ ہے تو ہر رگات میں سور فاتحہ کے بعد قلوب اللہ پڑھ لے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے یہ تو بارہ ہاتھ سارے علامہ تقریبا سمجھاتے ہیں زبان سے کہنا تو ایک تائید ہے اور ایک یہ ہے دل اور زبان یقصہ ہو جائے ورنہ تو اصل دل میں سوچ لیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں کافی ہے یہ الفاظ انہوں نے کہہ دی ہے اللہ قبول فرمالے میں روزہ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے دی اچھا جو بھی بہت بات کہی تھی اس کے بارے میں روزہ کے بارے میں روزہ کند کی چیزو نہیں ٹوٹتا کند کی چیزو ٹوٹ جاتا تو بتایا یہ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں یا اس کے نوار ایک نیت ہو گئی ایسا ہی بتایا کہ روزہ ان چیزو ٹوٹ جاتا کہ وقت کو نہیں پہت جانے بہت ساری غلط فہمی ہے آنک کے اندر دوا ڈالنا ناک کے اندر دوا ڈالنا کان کے اندر دوا اڈالنا یہ کان ان سب چیزوں کا تعلق کچھ نہ کچھ جا کے حلق سے ہی ہے تو ان کے بارے میں کیا نہیں میں نے ابھی شروع میں جیسے بتایا دوا آنکھ میں ڈالی اور اس کا حلق میں کوئی اثر نہیں پہنچا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے ناکھ میں بھی دوا ڈالی لیکن وہ یہیں تک رہی اس سے حلق میں نہیں پہنچی تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اب کان کے معاملے میں بتو نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ کان کا سراخ آگے سے بند ہے پہلے فقہہ لکھتے تھے کہ اس میں اگر دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو وہ اس میں نقصان ہوگا لیکن اب یہ نئی تحقیق ہے کہ یہ اندر جو پردہ ہے وہ بلکل بند ہے ادھر سے کوئی چیز ڈالی جائے جب تک کسی بیماری یا کسی وجہ سے پردہ پھٹ نہ گیا ہو اس وقت تک کان اگر صحیح سرامت تندرست ہے تو اس کے اندر آر پار کوئی چیز نہیں جاتی اس لئے اب نئی تحقیق یہ ہے مفتی حضرات کی کہ کان میں کچھ ڈالنے سے نماز روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ابھی روزے کا جو خودبے کے بارے مات کہتا ہے اسے لوٹر موضوع کی طرف کہ اس کا مقصد جو ابنکہ ہے تقوی اختیار کرنا اصل میں تقوی جو لفظ ہے کہنے ہو تو بہت چھوٹا سال ہے لیکن تقوی اصل ہے کیا مقصد ہے تقوی ہے کیا یہ دیکھئے اگر باریکی میں جائیں تو پھر بہت زیادہ باریک معاملہ بھی ہے کسی بزرگو نے مثال دے کہ آدمی کاٹو والی جھاڑیوں سے گزر رہا ہو وہ ہر طرف کاٹے ہی کاٹے ہوں تو وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہے کپڑوں کو سمیٹ کر نکلتا ہے اس طریقے سے یعنی ہر چیز میں احتیاط کرنا یہی اصل تقوی ہے لیکن عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں جو موٹے موٹے مسائل ہیں کم سے کم اس میں حلال حرام اور یا مکروحات جو چیزیں ہیں ان سے بچتا رہے تو عام آدمی کے لیے اتنا بھی کافی ہے جی ایک سوال اور ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طرح عبادت دی لیکن روزے کے بارے میں اس نے کہا تمام طرح عبادت جو انسان اپنے لیے کرتا ہے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ میرے لیے یا کہیں تو ایک جگہ یہ بھی شاید الفاظ ہے کہ روزہ میں ہی ہوں اس طرح کے بھی کچھ الفاظ ہے اس سوال کو میں اس وقت کل کیلئے مؤخر کر رہا ہوں کیونکہ وقت جو ہے ہمیں مجیز جو ہے اجازت نہیں دی رہا اور پرگرام میں ناظرین وقت ہے دعا ہے آپ سوال سے علتماس ہے بارگاہ علیہ میں دستے دراز کیجئے مولا صاحب دعا فرمائیں گے جی مولا صاحب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علیہ عبراہیم و علیہ عبراہیم انکہ حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر ورحم وعفو و تكرم و تجاوز عما تعلم انکہ انت العزو الاكرم ربنا اغفر لنا زمبنا و اسرافنا في امرنا و سبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بیدک الخير انکہ على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرت و رحیمهما تعطیهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمتا تغنینا بها رحمت منصبات الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لئے پوری ملت اسلامیہ کے لئے پورے ملک کے لئے پوری قوم کے لئے باعث رحمت و برکت بنا دے پروردگار اس ماہ مبارک کو پوری طرح سے ہمیں اپنا نہیں کیا اس کی تقاضیوں کا پورا کرنے کی توفیق عطا فرما روزوں کی توفیق دے نمازوں کی توفیق دے روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کے تقاضیوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرما تمام بیواروں کو شفا عطا فرما دے تمام مقروضوں کے قرض زیادہ کرا دے تمام لوگوں کی کاربار میں خیر عبر کا عطا فرما اس پروگرام کے اندر جتنے لوگ ہم سے دعاوں کے لئے درخواست کرتے ہیں پروردگار ان سب کے جائز مقاصد میں خیر بھرپور کامیابی عطا فرما الہ العالمین اس سلسلے کو دیر تک قائم فرما اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنا تمام لوگوں پر وہر پریشانی سے نجات عطا فرما کتنے حاضرین اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی دائجائز دلی تمناوں کو پروردگار خکم سے زیادہ تو جاننے والا ہے شوام کی حاجت ہے ابن کرم سے پوری فرما دے ہر مشکل آسان فرما رحم فرما امن و امان قائم فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما راحت و سکون نصیب فرما الہ العالمین آفتوں بلاوں سے محفوظ فرما الہ العالمین قدرتی آفتیں و برائیں جو دوئے پوری دنیا کو بھیرے ہوئے ہیں ان سے بھی پروردگار نجات عطا فرما و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین برحمت کا یا رحمت راہ محمد صاحب محمد صاحب دونوں کا آپ کا تہہ دل سے شکریہ آپ پرغام مشرکت کے لئے جزاک اللہ شکریہ تو ناظرین مشرعہ میں آج اتنا ہی اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے جی تحزیف ٹی وی السلام علیکم و رحمت اللہ و برائی